نیوزیلینڈ کے خلاف پاکستان کومگر کے ٹیم کے مایاناز بلے باس فواد عالم نے انڈرین کیلے کے ٹیم کے سابق کپتان سچن ٹنڈولکر کا بڑا ریکارڈ توڑا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دوں گا کہ پاکستان کومگر کے ٹیم کے مایاناز بلے باس فواد عالم نے سچن ٹنڈولکر کا کونسا بڑا ریکارڈ توڑا تو آج کی ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمزہ سپورٹس پاکستان کو مگر کے ٹیم کے مایاناز بلے باز فواد علم نے انڈین کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سچن ٹینڈولکر کا پچیس سالہ بڑا ریکارڈ توڑ ڈالا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل ملے گی لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دیں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ پاکستان کو مگر کے ٹیم کے مایاناز بلے باز فواد علم نے انڈین کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سچن ٹینڈولکر کا کون سا بڑا ریکارڈ توڑا ہے لیکن اس سے پہلے میرا آپ سب سے ایک چھوٹا سوال ہے آپ نے مجھے اس کا جواب ضرور دینا ہے پاکستان کو مگر کے ٹیم کے مایاناز بلے باز فواد علم نے نوزلینڈ کے خلاف جس طرح پریشر میں بیٹنگ کیا اور اپنے سنچری مکمل کیا آپ کے خیال میں آپ پاکستان کو مگر کے ٹیم کے مایاناز بلے باز فواد علم کی پاکستان کو مگر کے ٹیم میں جگہ بنتی ہے یا نہیں بنتی آپ نے اپنی رائے سے کمنٹ وارویہ میں ضرور اگہہ کرنا ہے میں آپ سب کے کمنٹ کا انتظار کروں گا پاکستان کو مگر کے ٹیم کے مایاناز بلے باز فواد علم جن کے بیٹنگ سٹیل پر پوری دنیا اور پاکستانی قوم مزاگ بنا رہی تھی آج نوزی لینڈ کے خلاف پریشر میں انہوں نے شاندار بیٹنگ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا اس کے ساتھ انہوں نے انجن کر کے ٹیم کے سابق کپتان سچن ٹنڈرولکر کا پچیس سالہ ریکارڈ بھی توٹ جالا ہے نوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کو مگر کے ٹیم کے مایاناز بلے باز فواد علم نے آج صرف نہ بہترین بیٹنگ کیا بلکہ ایک بڑا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہے پاکستان کو مگر کے ٹیم کے مایاناز بلے باز فواد علم نے آج نوزی لینڈ کے بالر کا تین سو ساٹھ منٹ تک سامنا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو مگر کے ٹیم کے مایاناز بلے باز فواد علم تین سو ساٹھ منٹ تک نوزی لینڈ کے خلاف ویکٹ پر رہے ہیں اس سے پہلے یہ ریکارڈ انجن کر کے ٹیم کے سابق کپتان سچن ٹنڈرولکر کے پاس تھا انڈین کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سچن ٹینڈولکر نے نیوزلینڈ کے خلاف نائنٹی رنز بنائے تھے اور تین سو بیس منٹ تک وکٹ پر رہے تھے تو لیکن آج پاکستان کو مکرکٹ ٹیم کے مایاناز بلے باس فواد علم نے سو رنز بھی بنائے ہیں اور تین سو ساٹھ منٹ تک وکٹ پر رہے ہیں تو پاکستان کو مکرکت ٹیم کے مایاناز بلے باس فواد علم نے انڈین کرکت ٹیم کے سابق کپتان سچنگ کینڈول کرکا یہ بڑا ریکارڈ اپنے نام کر ڈالا ہے تو اب آپ نے مجھے کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ پاکستان کو مکرکت ٹیم کے مایاناز بلے باس فواد علم کی پاکستان کی ٹیشٹ ٹیم میں جگہ بنتی ہے یا نہیں بنتی آپ نے اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ بار میں ضرور اگاہ کرنا ہے میں آپ سب کی کمنٹ کا اندازار کروں گا یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک اپنا خیال لکھے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اللہ حافظ